اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتو سینجی کے پاس میں گاؤں پڑتا ہے جس کا نام ہے ساپر ڈسر اس گاؤں کے اندر یہ اللہ کے ولی کی مظہار ہے اور اس مظہار اقدس کے بلکل برابر میں ہی ایک پیڑ لگا ہوا ہے جو کی کافی دنوں سے سوکا ہوا پیڑ ہے لیکن تین چار دنوں سے اس پیڑ کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے دوستو کیا ہے پورا معاملہ انشاءاللہ اج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں سے گجارشیں اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہے ہیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو اللہ پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے آپ دادمیر احمد اللہ کی مظہار اقدس اور آپ کے مظہار شریف کے پاس ہی یہ پیڑ موجود ہے اس پیڑ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سوکھا پیڑ ہے لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھئے اس سوکھے پیڑ سے جسے خود پانی کی ضرورت ہے اس پیڑ کے اندر سے پانی نکل رہا ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے چار دن سے اس پیڑ سے پانی نکل رہا ہے اور یہ پانی شام مغریب کے وقت آنا بند ہو جاتا ہے اور صبح پھر آنا شروع ہو جاتا ہے دوستو جس دن سے اس پیڑ سے پانی نکلنا شروع ہوا ہے اس کرامات کو دیکھنے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور میڈیا والے بھی یہاں آ چکے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیڑ سے نکل رہے پانی کو لینے کے لیے لوگ کیسے لائن میں لگے ہیں اور اپنی اپنی بوتلوں کے اندر اس پانی کو لے کر جا رہے ہیں دوستو اس پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پیڑ کے پانی کو بیمار کو پلانے سے اور لگانے سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ ایک گونگے سکس کو جب اس پیڑ کے پانی کو پلائیا دادمیہ رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک یہیں پر تھی اور آپ کی قبر کے اوپر یہ پیڑ نکل آیا اسی لیے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی مزار اقدس کو اس پیڑ سے کچھ دوری پر تعمیر کرا دیا تھا لیکن آپ کی مین مزار اقدس اس پیڑ کے اندر ہی ہے جس پیڑ سے آج یہ پانی نکل رہا ہے بے شک دوستو کسی نے خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دوستو آج پوری دنیا آپ دادمیہ رحمت اللہ علیہ کی اس قرامات کو دیکھ کر حیران ہیں اور لوگ دور دور سے آپ کی مزار اقدس پر اس قرامات کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں موسیقی